کیا تحریک ادم اعتماد سے پاکستانی سیاست پر اثر پڑے گا؟ قرطلین شیرازی کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے خلافت ادم اعتماد کی تحریک تو پیش کر دی گئی لیکن کیا اس تحریک کا سیاسی منظر نامے پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایسی تحریک تو ماضی میں بھی پیش کی جاتی رہی ہے انیس سو انانوے میں اس وقت کی وزیراعظم بین ازیر بٹو اور دو آزار چھے میں شوقت عزیز کے خلاف لائی گئی تحریکیں ناکام ہوئی لیکن یہ تحریک اور اس وقت کی حکومت اور حالات ماضی کی نسبت مختلف ہیں اٹھارہ جولائی دو آزار اٹھارہ کے انتخابات میں حزب اختلاف کا اتحاد واضح رہا چاہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا پلیٹ فارم ہو یا سیاسی جماعت کی طور پر ان کا موقف اپوزیشن زور دیتی رہی کہ الیکشن غیر جانبدار یا شفاف نہیں تھے اپوزیشن کی جانب سے بیانیہ وقتن فوقتن سامنے آتا رہا یوں ملکی تاریخ کے یہ ایسے پہلے چال سال رہے جن میں اپوزیشن نے مسلسل حکومت کو سیلیکٹیڈ قرار دیتے ہوئے پارلیمان کی اندر اور باہر تحریک اور دھرنوں کی صورت جنگ جاری رکھتے ہوئے فوری صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ جاری رکھا پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی حکومت ہوگی جو اپوزیشن کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈی چاوک پر پاور شو کی صورت میں سیاست پارلیمان سے باہر لے کر آئے گی حکومت کی اس فیصلے کو اتحادی جماعت کافلی کے سربراہ چودر شجاعت حسین نے بھی بنا مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا کام جلسے کرنا نہیں ہوتا یہ کام اپوزیشن کا ہے تحریک ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد عمران خان خود بھی وزیراعظم ہاؤ سے نکل کر پارلیمنٹ لوجیز تکرکان کو منانے پہنچ گئے دوسری طرف ماضی کے سخترین مقارب اپوزیشن اور آقین بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہستے مسکرات اشائیے میں ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس دن سے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہوئی اس دن سے نمبر گیم تو اپنی جگہ لیکن پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ لیکن تمام تر صورتحال اب بھی اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ لیکن کیا تمام تر صورتحال میں آخری وقت تک یہ انتظار رہے گا اپوزیشن تو وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر سمجھ چیئرمنٹ سینٹ کے نام تک فینل کرنے میں مصروف ہے سینٹ میں بھاری اکثریت ہونے کے باوجود کیرمنٹ سینٹ کے الیکشن اور سٹریٹ بینک سمیت اہم قانون سازی پر شکست کھانے والی اپوزیشن قومی سملی میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود آخر اس بار اتنی پور اعتماد کیوں قومی سملی پر نظر دوڑ آئی جائے تو یہ تین سو بیالیس میں سے ایک نشست خالی ہونے کے باعث اس وقت تین سو اکتالیس اراخیم پر مشتمی تھے حکومت کے پاس اتحادیوں کی امائیت سمیت ایک سو اناسی اراخیم ہے جبکہ اپوزیشن کی ایک سو باسٹھ اراخیم ہیں اپوزیشن کے تین حکومتی اتحادی جماعتوں جن میں مسلم لیگ آف ایم کیوم پاکستان اور بلوچستان عمامی پارٹی سے مذاکرات جاری ہیں ان تینوں جماعتوں کے کل اراخیم نے قومی سملی کی تعداد سترہ بنتی ہے تینوں جماعتوں نے اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا اشارہ دیا ہے اگر اپوزیشن یہ سترہ بوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کو ایک سو اناسی جبکہ حکومت کو ایک سو باسٹھ اراخین کی امائیت حاصل ہوگی یوں وزیراعظم اتماد خو بیٹھیں گے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وزیراعظم کو ایک لسٹ پیش کی گئی ہے جس میں تحریک انصاف کے پچیس سے زائد ممکنہ طور پر انعرف اراخین قومی سملی کے نام شامل ہیں سینئر کانوندان اور سابق چیئرمن سینٹ نیر بخاری کا کہنا ہے کہ ماضی اور موجودہ تحریک ادم اتماد میں واضح فرق ہے ماضی میں بین ازیر بٹو کے خلاف ایک سادش کے تحت تحریک ادم اتماد لائی گئے لیکن عمران خان کے خلاف تحریک عوام کی خوائش اور ترجمانی کے مطابق لائی گئی ہے یہ تحریک کامیاب ہوگی کیونکہ تحریک انصاف کے اپنے ارکان اب حکومت کے ساتھ نہیں رہے کیونکہ ان کو تحریک انصاف میں اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے موجودہ حکومت کی کوئی ایسی پولیسی نہیں رہی جس کے پاس بین الاقوامی سطح پر ملک کو پذیرائے ملی ہو دوسیانی وفاقی وزیر جن میں اسد عمر فواد چودری اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوزیشن کی تحریک ادم اتماد ناکام ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر اپوزیشن کے نمبر گیم پورے ہیں تو ڈی چاوک پر جلسے کے بجائے 172 راکین پورے کرے تحریک انصاف کے ناراض رہنما سردار یار محمد رند کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ ایمپائر نیوٹرل ہے اور اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ملکی مفاد اور عوام کے لیے بہتر ہوں گے پیپرس پارٹی کے مطابق ایمپائر پاکستان نے ملکی مفاد کی خاطر ان کے ساتھ چلنے پر اتفاق کر لیا البتہ مسلم لی کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں سینئر تجزیہ نگاروں کے مطابق مسلم لی کاف اور بی اے پی نے بھی اپوزیشن کی امیت کا اعلان کر دیا تو شاید تحریک ادم اتماد پر ووٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے آنے والے چند دن انتہائی آئے میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کو ایوان میں ناکام بناتی ہے یہ اب سیاست شہرہ دستور پر ہوگی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں